مہرہ خان کو جہاں سماجی مسائل پر کھل کر بات کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو وہیں انہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے مہرہ خان گزشتہ چند سال سے ہر سال عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہونے والے عورت مارچ میں بھی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے اب انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ وہ کیوں عورت مارچ میں جاتی ہیں اور ان کے جانے سے کیا فرق بڑھتا ہے مہرہ خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میشن نامی ویب سائٹ اس لیے بنائی تاکہ وہ وہاں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے مسائل پر بات کر سکیں ادھاکارہ کے مطابق ویب سائٹ بنانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر بات کرنے سے قبل وہ طویل سوچ میں پڑھ جاتی ہیں کہ کس مسئلے پر بات کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں ادھاکارہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ شو بیس انڈسٹری میں ہر ادھاکارہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کس مسئلے پر بات کر سکتی ہے اور کس پر نہیں مہرہ خان کے مطابق انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی، طلاق اور بیٹا ہونے کے معاملے پر بات نہیں کر سکتی اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کس طرح کی تصاویر شیئر کر سکتی ہیں ماہرہ خان کے مطابق وہ ایسے مرد اور حضرات کو پسند کرتی ہیں جن کے ساتھ دوسرا شخص پرسکون ہے اور زندگی کو پریشانی کے بغیر گزار رہا ہے جس مرد کا اخلاق بہتر ہے اور وہ خواتین کی دل سے عزت کرتا ہے ماہرہ خان نے ایک اور سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے ساتھ کبھی کسی شریک اداکار نے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ اس پر بہت خوش ہیں عورت مارچ میں شرکت کرنے اور اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ماہرہ نے بتایا کہ وہ عورت مارچ میں اس لیے جاتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے جانے سے اثر پڑے گا ماہرہ خان کے مطابق وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں چاہنے والے لوگ اور ان کے فالورز انہیں عورت مارچ میں دیکھ کر عورت مارچ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کے چاہنے والے ایسا سمجھیں گے کہ جب ماہرہ خان یہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ادکارہ نے اس معاملے پر مزید وضاحت کی کہ جس طرح میڈیا والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ عورت مارچ میں ماہرہ خان آئی ہیں تو ان کا نیوز پیکچ بننا چاہیے اسی لیے انہیں بھی اس نیوز پیکچ کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے ماہرہ کے مطابق عورت مارچ کے حوالے سے بہت ساری غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کا مطلب ہے کہ عورتیں کپڑے پھار کر بیٹھ جائیں گی ماہرہ کے مطابق میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کپڑے پھار کر بیٹھ جائیں گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت بھی مکمل انسان ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ جو کوئی اس کے جسم کو دیکھے تو وہ اسے روکے کہ وہ اس کے جسم کو نہ دیکھے ماہرہ خان کے مطابق میرا جس میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کو چھونا چاہ رہا ہے اور خاتون کو برا لگ رہا ہے تو وہ اس کے خلاف رپورٹ بھی کرا سکتی ہے لیکن اگر خاتون کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ماہرہ خان نے تو میرا جس میری مرضی کا مطلب سمجھا دیا اب آپ لوگوں کو اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا